اسلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں سب لوگ کیسے ہیں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے چاول آلو مٹر کے چاول سردیوں کی شان ہوتے ہیں آلو مٹر کے چاول ٹیسٹی بھی بہت زیادہ بنتے ہیں اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میں نے مٹر چھیل کر رکھے ہیں آلو باری کٹنگ کر کے رکھے ہیں آدھا کلو کچھی بناس پتی کی چاول میں نے بھگو کر رکھے ہیں ایک چمچ لیں گے ہم نمک ایک سے ڈیر چمچ لیں گے ہم سابت گرم مسالہ ایک دیز پتہ لیں گے آدھی پیالی لیں گے ہم گھی ایک پیاز میرے باری کٹنگ کر کے رکھئے ایک عدد میں ٹیمارٹر کٹنگ کر کے رکھا ہے تین سے چار عدد ہم نے سبس میرچ کٹنگ کر کے رکھی ہے سب سے پہلے برطن میں ہم گھی آٹ کریں گے گھی گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پیاز فرائی کریں گے پیاز کو گولڈن فرائی نہیں کرنا اب ہم اس میں ٹیمارٹر آٹ کریں گے ساری میرچ آٹ کریں گے نمک آٹ کریں گے اور اچھا سا مکس کریں گے سابت گرم مسالہ آٹ کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اچھا ستیار ہو جائے گا آلو مٹر بھی میں نے آٹ کر دیئے تھے دیکھیں مسالہ اب ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے ہمیشہ ایک گلاس اگر آپ کے پاس چاول ہیں تو آپ ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں کچھ بنا سپتی چاول پھر بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں زیادہ پانی آٹ کرنے کی وجہ سے چاول جو ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے پانی اب کشک ہو چکا ہے چاولوں کا اب ہم اس پہ دم پر رکھیں گے پندر ہم ان کا دم لگائیں گے دیکھیں کتنے زبردست ہمارے کچھ بنا سپتی کی آلو مٹر کے چاول تیار ہوئے ہیں اس طرح سے پانی ڈالنے سے کبھی بھی چاول آپ کا زیادہ نرم نہیں ہوگا اور کھلے کھلے بنیں گے دیکھیں کتنے زبردست چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں ضرور بنائیے گا اچار کے ساتھ کھائیں چٹنے کے ساتھ کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ